محروف عالمدین مولانا تاری جمیل کے بیٹے نے گزشتہ روز خودکشی کر لی تھی افسوس ناک واقعہ پنجاب کے شہر نیا چننوں میں ان کے ابائی قصبے طولنبہ میں پیش آیا آسین جمیل کو تشریش ناک حالت میں طولنبہ رواہ ہیلس سینٹر پہنچایا گیا تاہم وہ جامبر نہ ہو سکے پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں پولیس نے بتایا آسین جمیل کو زخمی حالت میں طولنبہ سبتال متقل گیا گیا تاہم وہ جامبر نہ ہو سکے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انورن نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پیو خانوال کو شواہد اور فانزی کی رپورٹ کی روشنی میں موت کی وجوہات کی تعریون کا حکم دیا نیجو ٹی وی کے مطابق آر پیو ملتان سوہید چودری نے کہا کہ مولانا تاری جمیل کے بیٹے نے خودکشی کی ہے ڈی پیو نے خودکشی کی سی سیوی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے آر پیو ملتان کے مطابق آسم جمیل نفسیاتی مریض تھے اور کئی ساتھ سے عدویات لے رہے تھے انہوں نے تیس بور کے سب تو اس پسٹول سے اپنے آپ کو گولی ماری پولیس کا کہنا ہے آسم جمیل نے اپنے ملازم عمران سے پسٹول منگوایا چھاتی کی جانی پسٹول کیا تو عمران نے ایسا کرنے سے منع کیا پولیس کے مطابق آسم جمیل نے پسند کی شادی کی تھی اور بعد میں تعلق ہو گئی مولانا تاریخ جمیل نے سوشل میڈیا پلی فارم ایکسپر جاری بیان میں خبر کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا جو لمبا میں میرے بیٹے آسم جمیل کا انتقال ہو گیا اس حادثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا انہوں نے لکھا آپ سب سے غزارش ہے اسلام کے موقع پر ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے جبکہ مرہوم آسم جمیل کے بڑے بایوسر جمیل نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا میرا بھائی بچپن سے شدید ڈپریشن کا مریض